بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں موغیس علی ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سلیم صافی صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ وہ بغض عمران میں پہلے بھی بہت ساری حدیق راس کر چکے ہیں لیکن اس بار جو کاشو عباسی نے ان کے ساتھ کی ہے اور یہ تاریخی چھترول ہوگی میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد سلیم صافی صاحب اس جو حکومت ہے اس کو جائلی کہیں گے کیونکہ وہ اس حکومت کو جائلی ہمیشہ سے کہتے ہوئے ہیں اس سسٹم کو جائلی کہہ رہے ہیں لیکن یہ معاملہ ہوا کیا اور آپ سلیم صافی کی دلائل سنیں گے تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ کتنے ایک بغض میں اور پی ڈی ایم کی محبت میں کتنے گرتے جا رہے ہیں اور ہم سلیم صافی صاحب کے بارے میں بڑی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ خود یہ اطراف کر چکے ہیں کہ جناب میں واقعی بائیسٹ اپینین رکھتا ہوں امنان خان صاحب کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں جلتا کہ یہ وجہ کیا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ جیب گرم ہوتی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے تو زہری بات ہے پھر آپ کا انٹرلیکچول لیول بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے ساتھ میں ہی ابھی پہلے ایک دو خبریں ہیں بہت ہی اہم ترین ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ایک تو ہم نے جیسے جو کرتوگلو کل بے نکاب کیے تھے کچھ لوگ ہیں شاید انہوں نے ارتقل ڈراما نہ دیکھا ہو تو اس میں ایک معروف کریکٹر تھا کرتوگلو اور کرتوگلو جو ہے وہ اپنی منافقت کی وجہ سے دغے بازی کی وجہ سے مشہور تھا اور ہر وقت وہ سائشوں میں لگا رہتا تھا لیکن آخر کار اس کرتوگلو کی گردن اڑا دی گئی اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے کرتوگلو مجود ہیں جو حکومت اور ریاست پاکستان کے خلاف سائشیں کرتے رہتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کی گردن پر پاؤں رکھا جائے گا اور ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی اسی طرح سے اب ایک جو کرتوگلو ہے آیاز صادق اس نے آج ایک بڑا ہی اہم ترین اور واضح پیغام پارٹی کی لیڈرشپ کو بھیجا ہے اور بتا رہے ہیں ذرائع یہ کہ انہیں کہا گیا کہ آپ لہور کے جو پارٹی کی صدارت ہے وہ سمالیں لہور ڈویزن کی لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا مصروف ہوں اس لیے انہوں نے اس لہور کی قیادت کرنے سے انکار کر دیا اس کی وجہ ایک بہت ہی اہم ترین ہے ناظرین جو ہمیں سمجھاتی ہے ابھی لانگ مارچ ہونا ہے اور لانگ مارچ میں بندوں کی ضرورت پڑھنی ہے مسلم لیگ نون کا حب اور بڑی ریلی نکلنی تھی لہور سے اور یہاں سے ہی انہوں نے بندے لے کے جانے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس بری طرح سے لہور جلسہ جو ہے پی ڈی ایم کا فلوپ ہوا ہے گیرہ جماعتوں نے زور لگا لیا کہ یہ جلسہ بڑا حکامیاب ہو جائے لیکن وہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دیا اس کے بعد کوئی بھی شخص یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اگر لیڈر کی کال پہ آ بھی جائیں لیکن اس میں جذبہ جنون نہ ہو تو اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے جلسے جلسوں میں یہ ایک بات بڑی ایکٹیو اور بڑی سنیزگی کے ساتھ دیکھی جاتی تھی کہ اس میں جو آنے والا نوجوان ہے وہ بڑا ایک جنونی قسم کا ہوتا تھا اس میں جذبہ ہوتا تھا وہ مجسمیں نہیں ہوتے تھے وہ زندہ لاشیں نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کا کوئی لیڈر تقریر کر رہا ہے تو وہ ایسے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے بریانی کھا رہا ہے یا آپ اس میں گپے مارے ہیں کی باری آتی تھی تو ایک چارج کراؤڈ ہوتا تھا اور جب تک عمران خان اپنی تقریر کا آخری لفظ ختم نہیں کرتا تھا تو پورے ایک جو پنڈال ہے یا یوں کہلیں جلسہ گاہ کہلیں اس میں ایک جذبہ رہتا تھا اور لوگ بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑے گلچسپ طریقے سے سنتے تھے عمران خان صاحب کی باتوں کو اور بڑی اس بات کو لائٹ نہیں لیتے تھے بلکہ اس کو ایک ایزا زنگی کا اصول لیتے تھے اور اس کے مطابق جلتے تھے خیر بات کرنے کی یہ ہے کہ اب لہور میں ان سے بندے نکلنے نہیں ہیں اور یاد صادق کو پتا ہے وہ خود اس کے بارے میں بات آ چکے کہ یہ ڈبل وکڑ کے دونے طرف کھیلتا ہے تو اب یہ معاملہ جا رہا ہے کس طرف کہ نون لیگ کے جو ایک اختلافات ہیں وہ پہلے اپنی پارٹی کے حد تک اندر ایک بند کمرے میں تھے پھر وہ نکلتے نکلتے اب باہر آ گئے اور اب اتنے باہر آ گئے ہیں کہ اب ان کو سمالنا ناممکن ہو گیا ہے اور لوگ مسلم لیگ نون کی صدارت لینے سے بھی انکار ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر اتنی ٹوٹ پوٹ ہے اور مریم اور نواز شیف کا بیانیاں اتنا خطرناک ہیں اور ان کے لیے اتنا مشکل انہوں نے بنا دیا کہ پارٹی کی اب کوئی باگ دوڑ سمالنے کو تیار نہیں اور یہ پارٹی آپ دیکھیں کس طرف تنجلی کی طرف جاری ہے اور آنے والدین ایسے لگتے ہیں ایسی ہے کہ یہ پارٹی بچنے والی نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے مریم نواز نے اس کا بھٹا بٹھایا ہے اب نہیں لگتا کہ کوئی اس پارٹی کی بھاگ دوڑ سمالنے کے لیے خوش ہو اور اس کو دل کے ساتھ لگائے اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم ترین بات ناظرین وہ کل صدیق جان صاحب نے جو انٹریو دیا ایک پروگرام پینل میں بیٹھے تھے موشہ زیدی موشہ زیدی صاحب نے بڑا اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا بڑے اچھی ایک روایٹ ڈالی بڑے کھنگ تھے تین ایک کا مقابلہ تھا رزوان رزی بیٹھا تھا تلہ دوسین بیٹھا تھا اور موشہ زیدی خود بیٹھا تھا لیکن ساتھ میں صدیق جان میں بیٹھے تھے اور جو صدیق جان نے کل باؤنسر مارے ہیں تلہ دوسین کو اور انہوں نے پہلے ہی جو کہتے ہیں نا کہ دو تین اورو میں ہی کلین بولڈ کر دی ہے تلہ دوسین کو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ تلہ دوسین دوبارہ جو ہے وہ صدیق جان کے سامنے جب انہیں کہا کہا جائے گا کہ صدیق جان بھی اس پینل میں بیٹھا ہے تو وہ واپس آئیں گے لیکن یہ ایک ہمارے جو یوٹیوب فیملی ہے ہم سارے دوست جو ہیں کٹھے ہیں ہمارے لئے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اور میں اس کو سیلبریٹ بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسے جو لوگ ہم مینسٹری میڈیا میں کام کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں سب دوست کر رہے ہیں مینسٹری میڈیا میں لیکن ایزا انیلسٹ ایزا وہاں پر آپ نے اپنی اپینین کا اظہار کرنا اور ہم جو یوٹیوب پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ ہی ہم ٹی وی چینل پر لے کر بات جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی ایک اچھی اور ہمارے لئے پراؤڈ مومنٹ ہے ہم بیٹھے ہیں ہمارا دوست بیٹھے یہ ہمارے جو کلیگ ہیں جو ہم یوٹیوب پر جو ایک پاکستان کے مصبت جو رول ہے پاکستان میں مصبت صحافت کا اور جو بابے ہیں جو پرانے لوگ ہیں ان کا ہم نوجوان جو ہیں سب مل کر ان کے جنازے کو کندہ دے رہے ہیں ان کے صحافت کے تو یہ ہم جو ہے ان کی صحافت کا جنازہ تو ہم نے نکال دیا ہے جو بائسٹ اپینین رکھتے ہیں اب ان کو دفنانی کے دیر ہے اور اب ایستہ ایستہ ہم اس طرف گامزن ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا کہ ان بڑھے بابوں کو ان جو لوگ ہیں جو پیرول پر ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ لوگوں کی اپنی کسی پارٹی کے ساتھ افلیشن رکھی ہوئی ہے ان کا اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں لوگ ان کو سننا انہوں نے بند کر دیا ہے میڈیا سے وہ کٹ کر رہ گئے ہیں اب ان نوجوانوں کا ایک نوجوانوں کی حکومت ہے نوجوانوں نے حکومت بنائی تھی اور نوجوانوں نے صحافت کو جو ہے وہ گندہ بھی دینا ہے اور اسی کو لے کر چلنا بھی ہے اور آنے والا وقت ان نوجوانوں کا ہے کیونکہ پاکستان میں اب ان لوگوں کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ قطبی اور ان کی جو ہے جو ایک دہشت تھی در تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے کہنے پر حکومتیں بنتی ہیں گرتی ہیں ہمارے کہنے پر آرمی چیف لگتا ہے اور ہٹتا ہے اور ہمارے کہنے پر پرائم میسٹر بنتا ہے تو اب یہ لوگ فیرون بنے ہوئے تھے تو اب ان کی فیرونیت اب ان کا غرور استقبر سب کچھ زمین میں ملیہ میٹ ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں چند دنوں میں آپ دیکھیں گے بھی سی کہ ان کو مزید یہ ہے جب ایکسپوز ہوتے جائیں گے تو پھر ان کی کوئی اور مزید بات سننے والا بھی کوئی لوگ نہیں بچیں گے کیونکہ اب بہت حد تک لوگوں نے ان کو سننا بند کر دیا ہے اور ان کے آپس کے جو مسلم لگ نون کے یا پیپلس پارٹی کے بھی لوگ ہیں یقین مانیں وہ آمیر میر کی یا سلیم صاحبی کی پیشگوئی سننے کے بعد وہ ہمیں پھون کر دیا ہیں یہ کہہ رہا ہے محاملہ ہے کیا وہ کراس سے کھم سے کرتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں اصل خبر تو یہ خبر بتا دیں گے کیونکہ شاید اس میں ان کو بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یا آمیر میر نے بات کی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے پوچھ لیں یہ انہوں نے کیا تو اس میں دوسرا انگل کیا ہو سکتا ہے تو پھر جب ہم انہیں اصل حقیقت سے آگا کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا یہ کیا کیا یہ تو مطلب ہے کہ لوگوں کو بے حقوب بہت سے دوست ہیں ہمارے ہمارے دوست ہیں وہ مسلم لگنون سے بھی ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ہیں کچھ فضل ریمان کی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو وہ پھر ایک چیز کو کریکٹ کرنے کے لئے فون کر لیتے ہیں بعد کل لیتے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا واقعی جو ہے ہم ان کی قریبیلٹی بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ جو باتیں آپ سب لوگ ادھر ایک طرح کر رہے ہوتے ہیں ابھی تک تو ویسے جا رہا ہے لیکن یہ ایسے لگتا ہے کہ کل حکومت جا رہی ہے ہمیں تو دعوت کو نیدے نہیں آتی کہ صبح اٹھیں گے حکومت ختم ہو جائے گی ہم تو یہ سوچ کے سوتے ہیں ہم نے کہا کہ یار اب آپ کے سامنے ہیں بہرحال اب جو تاریخی سترول کی بات کروں میں وہ کاشر واسی نے کیا ہے اور وہ جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھے تھے تو سلیم صاحبی نے کہا کہ یہ جیلی حکومت ہے لونگ مارس سے پہلے ہی کام جو ہے تمام ہو جائے گا یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بلاوالبھٹو بھی اور بی ڈی ایم والے بھی تو کاشر واسی نے کہا کہ سلیم صاحبی صاحب زیادتی نہ کریں اب یہ کون سی حکومت ہے جو جیلی نیائی پاکستان میں کون سی حکومت ہے جس کے اوپر سوالات نہیں اٹھے الیکشن کے اوپر ہر حکومت پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں وہ سلیم صاحبی صاحب کہنے لگے جناب یہ جیلی حکومت ان جیلی حکومتوں سے زیادہ جیلی ہے وہ بھی جیلی تھی لیکن یہ بڑی جیلی ہے آپ ان کا چیک کریں بوکس کا کہ باقی ساری جیلی ہوئے تو جیلی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بہت بڑی جیلی ہے جو پہلے جیلی تھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی انہوں نے اس کے لئے آواز اٹھائی تھی اب کہتے ہیں یہ جیلی سسٹم ختم کرنے کے لئے بلاول جو ہے وہ ڈیلے مار رہے ہیں مولانا فضل امان بھی ڈیلے مار رہے ہیں اور کس سے مار رہے ہیں پچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تھرڈ پارٹی سے تیسری قوت سے عمران خان صاحب سے نہیں جی ایچ کو سے اور ان کا یہ سمجھنا ہے کہ لانگ مارچ جب کریں گے تو انہیں کول آ جائے گی تو پھر ہم ڈیل کر لیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ جس سسٹم کو جیلی کہتے ہیں یہ جمہوریت کے چیمپنن بنتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تیسری قوت کے ساتھ رابطے میں وہ سے فخری انداز میں پیش کرتے ہیں آپ ان پر لانت کیوں نہیں بھیجتے بلا بھٹوں پر کہ لانت ہو تم پر تم ڈیل مار رہے ہو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لانت ہو فضل امان تم پر تم اس جو ہے تیسری قوت کے ساتھ رابطے میں ہو تم یہاں پر جمہوریت کی بات کرتے ہو لانت ہو مریا منواز تم پر تم لوگ اس سسٹم کو بچانے کی بات کرتے ہو تم اس سسٹم کو جیلی کہتے ہو تم یہاں پر بیٹھے خابل اڑا رہے ہو تم پارلیمٹ سے تنخواہیں لے رہے ہو تمہارے لوگ بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن تم لوگ پھر اس سسٹم کو گالی دیتے ہو کہتے ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ہمیں جب اشارہ جو بڑی اچھی بات کی ایک جنرلس تھے اتھر عباس تھے میرے خالصے اور مجھے نام نہیں آرہا عباس وہ ہوتے ہیں بڑی معروف قسم کے ہیں مزر عباس مزر عباس وہ نے کہا کہ سیاست پہلے ہوتی تھی نظریات کی پھر ہوتی مفادات کی اب اشاروں کی سیاست ہے بڑا اچھا جمل ہے بہت پیارا جمل ہے کہ اب نہ نظریات رہے ہیں نہ مفادات رہے ہیں اب اشارے رہے ہیں یہ انہوں نے صاحب الفاظ میں کہا کاشباز نے کہا کہ یار آپ میربانی کریں اس سسٹم کو جیلی نہ کہیں اس حکومت کو نہ کہیں یہ آپ خود دیکھیں کہ آپ اس میں حکومتیں کرتے رہے ہیں تو آپ نے کبھی انہوں کو جیلی کہا ہے یہ ساری ذنگی انہوں نے ایک دو سے پہل زامباد لگائی ہے جیلی سسٹم تو وہ تھے اب آپ رپورٹ پڑھیں ای یو منیٹر کہتا ہے یورپی یونین منیٹر کہتا ہے کہ یہ شباب تلین الیکشن ہے اور سٹیفن سیکر نے یہ بات کر دی ہے ساگ ڈار کے موں پر جب باہر کا بیٹھا بندہ گورا یہ بات کر رہا ہے تو سلیم صاحبی کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ الیکشن کتنے شفاف ہوئے ہیں لیکن بغز وہ اس حکومت کو جیلی کہتے ہیں سب کو لیکن یہ جیلی انہوں نے لیڈر پیدا کیوں ہیں ان کو جیلی نہیں کہتے یہ مریم نواز اور بلاور بٹو کی کیا قابلیت ہے سوائے یہ نوازی وزداری کے بیٹے ہیں انہوں نے کیا جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے کوئی ایک قربانی تو بتا دے کرپشن میں یہ جیلیں گاٹ چکے ہیں ان کی کیا اس ملک کے لیے قربانی ہیں تو ان جیلی لیڈروں کو ایکسپوز کرنے کے بجائے ان کے بیانیے پر بات کرنے کے بجائے سلیم صاحبی صاحب اس حکومت پر اور سسٹم پر بات کرتے ہیں لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے والا سسٹم کتنے جیلی تھے کیسے آپ اس میں بارے لے کر یہ حکومتیں کرتے رہے تب ان کا زمین نہیں جا گا اب یہ زمین جا گا ہے تو اب انہوں نے کہا یہ ایک اہم ترین بات پی ٹی آئی دانلی کا نہیں کہتی باگر سب جماعتیں دانلی کا کہتی ہیں اس کا مطلب یہ سسٹم جیلی ہے ان کی منطق یہ ہے سلیم صاحبی کی کہ پی ٹی آئی اس حکومت کو جیلی نہیں کہتی باگر سب کہتی ہیں پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ پٹیشنز ہیں فیاض جوہان خود اپنے مون سے کہا جو کہا کہ پچیس ایسے ہلکے تھے جس میں بلکل تھوڑے مارجن کی بنیاد پہ ہم آ رہے ہیں اور وہاں پہ دانلی ہوئی ہے دانلی کا تو سب سے زیادہ پٹیشن اس حکومت نے دائر کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نولین فرسو ہی نہیں کیا تو دانلی ہوئی ہے یہ مس منیجمنٹ ہوتی ہے جو ہوئی ہے جو اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تریقین صاحب نے بھی شور بچایا ہے لیکن نہیں یہ جو ہے اسلیم صاحبی کا جھوٹ ہے یہ تو خود پیٹیہ نے کہا ہے کہ یہ بہت ساری مس منیجمنٹ ہوئی ہے سندھ میں ہوئی ہے اور جگہوں پہ ہوئی ہے ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے یہ تو اس سسٹم سے اس جیتنا تریقین صاحب کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک مارکہ تھا جو اس نے اس سسٹم کو اچیو کیا یہ تو اس کو ٹھہرنے نہ دیتے پیبل پارٹیو نون لگتے اس کو آنے نہ دیتے یہ تو ابنان خان کی جیت تھی کہ ان کے سارے آروز سب کلیکشن کمیشن کو مطلب ہے کہ بڑا ایک مارکہ سر کر کے وہ جیتا ہے اور پھر آپ جیلی سسٹم کہتے ہیں لیکن کاشی باباسی نے بہت اچھی حقاد دکھائی ہے سلیم صاحبی کو اور وہ ایک اچھی ڈیبیٹ تھی اس میں بتایا کہ جناب آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں اس سسٹم کو اس حکومت کو جیلی نہ کہا کریں جیلی کہنا ہے تو پھر پرانی حکومتوں کو کہا کریں جو آتے رہے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں وہ صحیح ہے اور یہاں صحیح نہیں ہے تو یہ جو تیسری قوتوں والے رابطے ہیں یہ بھی آپ کہا کریں کہ لانا تو تم لوگوں پر جو تم لوگ ان کے ساتھ ڈیلے مار رہے ہو اور اب آخری ناظرین کہ زمنی الیکشن میں حصہ لینے جاری ہے پی ڈی ایم اور ان کی جماعتیں لوگ کہہ رہے ہی تھی ان کا بیانیاں مضبوط ہوگا کمزور ہوگا تو بیانیاں پہلے تو بہت کمزور تھا کوئی مضبوط بیانیاں تھا نہیں اور اب اس زمنی الیکشن کے بعد یہ بات لکھ لیں نہ صیفے آ رہے ہیں نہ لانگ مارچ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ لوگ کہیں حکومت کو گرانے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ جب زمنی الیکشن لڑیں گے تو ان کا بیانیاں جو پہلے بہت کمزور تھا بلکل کمزور جو لہور کے جلسے کے بعد کمزور ہو گیا تھا اب اور بھی کمزور ہو جائے گا پھر یہ جواز نہیں ہوگی انہوں نے اسطیفے دینے نہیں ہے والاکشن لڑ لینا ہے زمنی تو اس سے صاحب ظاہر ہو جائے گا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں سلیم عمران خان کونفیڈنٹ تے ہیں اپنا بہت سر خیار رکھیں گے مجھے دے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات